ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کو پرفرم کرنے کے لیے آپ کی چیسٹ، سولڈر، ٹرائس ایپس اور ایپس کی مسلس کا مضبوط ہونا کافی انپورٹنٹ ہے تو اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جتنی آپ کی اپر بوڈی مضبوط ہوگی اتنے ہی زیادہ پرس اپس آپ پرفرم کر پائیں گے اور اسی وجہ سے پلیس، آرمی اور جمس میں بھی آپ کی فٹنس کا پتہ لگانے اور آپ کی سٹرنٹھ کو پر رکھنے کے لیے پس اپس کا یوج گیا جاتا ہے پس اپ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو بینہ کسی ایکیوپمنٹ کے آپ کی اپر بوڈی کو بیلڈ کر سکتی ہے تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں پانچ ایسی ٹپس بتانے والا ہوں جن سے آپ اپنی پس اپس کاؤنٹ کو ہنڈیڈ پرسنٹ بڑھا سکتے ہیں ٹپ نمبر ون یہ بہت انپورٹنٹ ہے کہ آپ پس اپ کو صحیح طریقے سے پرفارم کریں سننے میں بڑی عام سی بات لگ رہی ہوگی مگر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ پس اپ کو غلط پرفارم کرتے ہیں اور ان سبھی کو یہی لگتا ہے کہ انہیں تو پتا ہی ہے کہ پس اپ کو کیسے پرفارم کیا جاتا ہے ان میں سے بھی زیادہ در لوگ اپنی کور کو لیوج رکھنے کی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بیک بون یا سپائن نیوٹرل رہنے کے بجائے یا تو اوپر جلی جاتی ہے یا بہت نیچے ہو جاتی ہے اس سے ان کو بیک پین یا بیک انجری کا خطرہ تو بنتا ہی ہے ساتھ ہی بیک کے اوپر ہونے پر ایکسرسائز تھوڑی ایزی بن جاتی ہے اور جب بیک نیچے ہوتی ہے تو ایکسرسائز تھوڑی ہارڈ بن جاتی ہے ایک اور کومن مسٹیک جو لوگ کرتے ہی ہیں وہ ہے اپنی ایلبو کو بہت زیادہ باہر کی اور لے کے جانا ایسا کرنے پر آپ کی ایلبو میں بھی انجری ہو سکتی ہے تو دھیان رکھیں کہ آپ کی ایلبو آپ کی بوڈی کے ساتھ 45 ڈگری کا انگل بنا کے رکھیں اگر آپ کو اپنے ایلبوز کو پرفیکٹ کرنے میں پروبلم ہو رہی ہے تو آپ اپنی رسٹ کو دور دور رکھ کر پسپ لگائیں اس سے آپ کی ایلبو اپنے آپ ہی 45 ڈگری کے انگل پر آ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور کومن مسٹیک جو بگنرز جانے ان جانے میں کرتے ہی ہیں وہ ہے اپنے ہینڈز کو کافی پاس میں لے کے آنا جو کی بیسک آپ کی ٹائسیپ کی گروت کے لیے کافی اچھا ہے مگر یہ آپ کے پسپ کے نمبرز کو بہت کم کر دیتے ہیں پسپ کو صحیح طرح سے پرفرم کرنے کے لیے پہلے فلیٹ زمین پر اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھیں اور دھیان رکھیں کہ ہاتھ سولڈرز کے برابر یا تھوڑے سے زیادہ دوڑی پر ہوں پھر اپنے ٹوک کو اتنا فیلانا ہے جس سے آپ کا ہیڈ آپ کی ہپ اور آپ کی ہیل ایک سٹیٹ لائن میں آ جائے اس کے بعد ایلبو کا بوڈی کے ساتھ 45 ڈگری کا انگل بناتے ہوئے نیچے جائیں جہاں تک کہ آپ کی چیسٹ گراؤنڈ کے بلکل پاس تک نہ پہنچ جائے اور اس کے بعد سٹارٹنگ پوزیسن میں واپس آ جائیں جب تک کہ آپ کی ایلبو بلکل سیدھی نہ ہو ٹپ نمبر ٹو ریڈیوز بوڈی فیٹ بوڈی فیٹ ایک ایسی پروبلم ہے جس کے ساتھ آپ کبھی بھی اپنے پس اپس نمبر کو انکریز نہیں کر سکتے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جمناسٹک کو ریگولر بیسز پہ کرتے ہیں ان کا بوڈی ویٹ پرسینٹیج کافی کم ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنی بوڈی پر اچھا کنٹرول بناتے ہوئے سٹیج پر بہترین فیزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں یہی رول اپلائی ہوتا ہے جب آپ پس اپ لگاتے ہیں جتنے زیادہ آپ ہیوی فیٹ کے ساتھ پس اپ کریں گے اتنے ہی کم ریپ لگا پائیں گے اور آپ کا بوڈی فیٹ پرسینٹیج جتنا کم ہوگا آپ اتنے ہی زیادہ ریپ لگا پائیں گے تو یہ بات ساکھ طور پر ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر آپ اپنے پس اپ نمبر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بوڈی ویٹ پرسینٹیج کم کرنا ہی پڑے گا اب یہ کرنا کیسے ہے یہ بتانے کے لئے تو پوری ویڈیو بنا دوں گا پر ابھی کے لئے آپ تھوڑا رننگ کریں تلی ہوئی چیزوں کو آوائیڈ کریں میٹھی چیزوں سے دور رہیں اور ٹائم پر نین لے کے اپنی سلیپ ٹائم کو کمپلیٹ کریں ٹپ نمبر تھری نیلنگ اینکلائن پس اپ نورنگ پس اپ کرتے سمیں آپ بوڈی کے لگ بک 64% حصے کو پریس کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس پرسینٹیج کو کم کرنے کے لئے نیلنگ پس اپ اور انکلائن پس اپ کا سہارہ لیتے ہیں ایک سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ نیلنگ پس اپ میں آپ بوڈی کا صرف 49% ویٹ لیفٹ کرتے ہیں اور وہیں انکلائن پس اپ میں صرف 41% اسی وجہ سے یہ دونوں ایکسرسائز بگنرز کے لئے کافی ہیلپ فل ہے تو اگر آپ ابھی نورمل پس اپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جلد ہی پروگریس کرتے کرتے نورمل پس اپ تک پہن جائیں گے لیکن اگر آپ پہلے سے ہی نورمل پس اپ لگاتے ہو تو ان ایکسرسائز کا یوج اپنے ورکاوٹ کو افیکٹیو کرنے کے لئے کر سکتے ہیں جب پس اپ کا لاش ریپ لگا لیتے ہیں جس کے بعد آپ میں اتنی سٹرنڈ نہیں ہوتی جس سے آپ ایک ریپ اور لگا سکیں تو اس پوزیشن میں آپ نیلنگ پس اپ کا یوج ڈروپ سیٹ کی طرح کر سکتے ہیں اسے آپ کا سائز گین تو ہوگا ہی ساتھ ہی سٹرنڈ بھی انکریز ہوگی ٹپ نمبر فور ورک اون کور سٹرنڈ ساب سبدوں میں کہوں تو آپ تب تک پس اپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی کور ویک ہے آپ کی کور سٹرنڈ آپ کی پس اپ کی بیس ہے اور اگر کور ویک ہوگی تو آپ کی بیس انسٹیبل ہو جائے گی اس لئے یہ کافی بینیفیسل ہوگا کہ آپ اپنی کور سٹرنڈ والی ایکسرسائز کو اپنے ڈیلی ورکاوٹ روٹین میں سامل کریں جیسے پلنگز اور اپس ویل رول آؤٹ یہ ایکسرسائز آپ کی کور کو کافی مضبوط بناتی ہے جس سے پس اپس کے ساتھ ساتھ کرنچیز اور لیگ ریزز کے ریپس بھی انکریز ہو جاتے ہیں اب جو ہماری لاسٹ ٹپ ہے وہ اس ویڈیو کی سب سے انپورٹن ٹپ ہے ٹپ نمبر 5 اپلائی پروگریسیو اوورلوڈ یعنی اپنے پس اپ روٹین کو سلولی پس کرنا ہے اگر آپ ابھی دس دس پس اپ کے چار سیٹ لگاتے ہیں تو نیکسٹ ویک آپ گیارہ گیارہ پس اپ کے چار سیٹ لگائیں گے یا دس دس پس اپ کے پانچ سیٹ لگائیں گے ہماری اپر بوڈی ایکسرسائز میں ایکسٹرا لوڈ ایڈ کرنے سے ایکچول گروت سٹارٹ ہوتی ہے اور ہماری بوڈی میں کافی سٹیمینا بنتا ہے ویسے تو کافی سارے طریقے ہیں پروگریسیو اوورلوڈ کو اپلائی کرنے کے لیے لیکن سب سے بہترین ہے زیادہ ویٹ اٹھانا یا زیادہ ریپس لگانا مور پروگریس کے لیے آپ اپنے پیٹ پر ویٹ رکھ کر پس اپ لگا سکتے ہیں ویٹ کے لیے آپ سکول بیگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس میں ٹائم ٹائم پر ویٹ لوڈ اور ایڈ کرتے رہیں جب آپ اپنے آپ کو ایکسٹرا ویٹ کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں تو ویٹ کے بینا آپ بہت ہی آسانی سے پہلے کے مقابلے زیادہ پس اپ نکالنے لگ جاتے ہیں اگر ویٹ کو ایڈ کرنا پوسیبل نہیں ہے تو آپ ہر ہفتے اپنے پس اپ سیٹ میں ایک دو ایکسٹرا پس اپ ایڈ کر کے بھی پس اپ سٹیند کو انکریز کر سکتے ہیں